اپنے والد صاحب کا بہت شکر گزار ہوا اللہ تعالیٰ نے میری ماں بھیلے اور پاکستان کے فاسٹ بولر وہاب ریاض نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں وہاب ریاض نے لکھا ہے کہ ایک شاندار سفر کے بعد میں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے انہوں نے مزید لکھا ہے کہ میں پاکستان کرکٹ بورڈز کوچز منٹورز ساتھیوں مدانوں اور ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا اپنے والد صاحب کا بہت شکر گزار ہوا اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے اور میری ماں بہنے اور میری بیوی میرے دوست جو ہر قدم پر میرے ساتھ رہے میرے منٹورز میرے کوچز پی سی بی آفیشلز جس جس نے میرے لیے زندگی میں مجھے کچھ سکھایا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں پاکستان کا نام روشن کر سکا میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں ٹی ٹوینٹی فرانچائز کرکٹ لیگ کھیلتے رہیں گے سابق فاسپالا نے پاکستان کے لیے اپنی انٹرنیشنل کریئر کا آغاز دو ہزار آٹھ میں زموابے کے خلاف شوخ پورا میں ون ڈیمیج سے کیا تھا انہوں نے قومی ٹیم کی جانب سے ستائیس ٹیسٹ میچز میں تریاسی اکانوے ون ڈے میچز میں ایک سو بیس اور چھتیس ٹی ٹوینٹی میچز میں چونتیس وکٹے حاصل کی وہاب ریاض پاکستان سپر لیگ پی اے سیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ وکٹے لینے والے بولر ہیں انہوں نے پی اے سیل میں اٹھاسی میچ کھیل کر ایک سو تیرہ وکٹے حاصل کر رکھی ہیں وہاب ریاض اپنے کیریئر میں تین ون ڈے والڈ کپ کھیل چکے ہیں جس کے باعث انہیں ون ڈے والڈ کپ بولر بھی کہا جاتا ہے وہ دوہزار گیارہ دوہزار پندرہ اور دوہزار انیس کے والڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں ان کے کیریئر کی سب سے یادگار بولنگ دوہزار پندرہ کے آئی سی سی کرکٹ والڈ کپ میں اسٹریلیا کے خلاف کوارٹر فینل کا سپیل مانا جاتا ہے جہاں وہاب ریاض نے اسٹریلوی آل رونن شن وارسنگو اپنی برک رفتار بولنگ سے بے بس کر دیا تھا اس کے علاوہ دوہزار گیارہ کے ورڈ کپ میں سی وی فائلن میں انڈیا کے خلاف فاس بولر نے پانچ وکٹے بھی حاصل کی تھی جسے اس کا دوسرا بڑا سپیل مانا جاتا ہے خیال رہے کہ روان سال جنوری میں صبح پنجاہ میں نگران وزیرالہ موسن نکوی نے جب اپنی یارہ رگنی کابینہ کا اعلان کیا تو اس میں وہاب ریاض کو نگران وزیر کھیل کا عوضہ بھی دیا گیا تھا